اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائبرز نہیں آتے تو جناب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یوٹیوب پر سکسس سٹوریز بہت کم ہیں جو ہزاروں لاکھوں لوگ ٹرائے کرتے ہیں نہ ان میں سے چند سو ہی اُبھرتے ہیں اور ان چند سو اُبھرنے والوں میں سے مٹھی بھر وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ سکسسفل ہو جاتے ہیں اور اکثر یوٹیوب چینلز پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانٹنٹ اوریجنل نہیں ہوتا وہ کسی نہ کسی کا کانٹنٹ ہوتا ہے جو وہ اپنے چینل پر چلا رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ سکسسفل ہو جاتے ہیں وہ بڑے بڑے نام جو لوگوں میں بہت مشہور ہوتے ہیں ان کی تقریروں میں سے بعض کلپس کاٹ کر وہ محنت کر کے ویڈیوز بنا کر اس کو چلاتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں اگر آپ بزنس سٹینڈ پوائنٹ سے دیکھیں تو ہمیشہ مارکٹ میں وہ چیز چلتی ہے جو یونیک ہوتی ہے اور کالٹی وائز بیٹر ہوتی ہے یا مارکٹ ڈیمانڈز کو میٹ کر رہی ہوتی ہے تو یہ کچھ ایلمنٹس ہیں جس کو سامنے رکھیں اچھا آپس کی بات ایک بتاتا ہوں میں یہ تو وہ بات ہو گئی کہ ایک دنیاوی بات ہو گئی یوٹیوب چینل میں نے جب سٹارٹ کیا تھا دو ہزار دس کی بات ہے میں دروس دیتا تھا تو ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں بخاری صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے میرے پہ بہت محنت کی کنونس کیا انہوں نے کہ آپ اس کو یوٹیوب پر لے کر جائیں یوٹیوب نیا نے آیا تھا اس زمانے میں کمپیرٹیولی بہت سارے لوگ نہیں تھے یوٹیوب پر میں ایک آتھ سال لگا مجھے ان کو مجھے کنونس کرنے میں اور پھر یہی تھا کہ جب ہمارے دروس ہوتے تھے سیرت النبوی کے تو پھر اسی لحاظ سے میں سیرت النبوی کے دروس ریلیس کرتا رہتا تھا اور کوئی میں اس پہ کام نہیں کرتا تھا اس زمانے میں لوگ بہت ریکویسٹس بھیجتے تھے کہ آپ اس کام کو جاری رکھیں کیونکہ وہ کبھی دو تین ہفتے میں ایک دفعہ مارے درس ہوتے تھے تو پھر اس کو میں اسی طرح کرتا تھا تو چھ سات سال آٹھ سال تک یہی معاملہ چلتا رہا میرے خواہ سے دو ہزار سولہ دو ہزار سترہ تک زیادہ میں نے ایکٹیبلی کام نہیں کیا بس یہی تھا کہ ہر دو تین ہفتے میں کبھی مہینے میں کبھی دو مہینے میں کبھی چار چار مہینے میں درس نہیں ہوئے تو پھر چار مہینے کے بعد ریلیز ہو رہا ہے لیکن ہمارا مقصد میرا مقصد یہ تھا جب میں ان ویڈیوز کو لے کر یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ آیا کہ ایسی انفرمیشن جو لوگوں تک نہیں پہنچ رہی اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے اللہ کے لیے کیونکہ یہ علم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں میں نے کبھی کتنے ویوز آ رہے ہیں آج بھی فکر نہیں کرتا سبسکرائبرز کتنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں آئیں جائیں لانے والی ذات بھی اس کی ہے لے کے جانے والی ذات بھی اسی کی ہے ہماری محنت قبول ہو جائے اس کا کرم نہ قبول ہو ہم دعا کرتے رہیں گے تو اگر آپ نے اپنا مقصد یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنی ہے اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے تو آپ کو اس مائنڈ سیٹ سے لڑنا ہوگا پہلے اپنے اندر اور پھر اپنے باہر بہت سارے لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ لوگ جمع ہو رہے ہیں تو آپ حق بیان کر رہے ہیں اور اگر کم لوگ جمع ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی حق کی بات شاید یہاں نہیں ہو رہی ہے یا کوئی اختصائی بات نہیں ہو رہی ہے دیکھیں یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ کہیں بہت زیادہ لوگ جمع ہو جائے تو وہ حق ہے بہت سارے لوگ تو گانوں پر بھی جمع ہو جاتے ہیں تو پھر کیا اگر پیسے ہی کمانے ہیں تو پھر انسان گانے بیچنا شروع کر دے نہیں یہ بات نہیں ہے تو اسی لیے آپ اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں اگر آپ کی انٹینشن ٹھیک ہے اگر آپ کی انٹینشن پیور ہے کیونکہ کام دین کا ہے اس میں پھر ریویوز کے چکر میں نہ پڑھیں سبسکرائبرز کے چکر میں نہ پڑھیں آپ محنت کرتے رہے دیکھیں میں دس سال سے محنت کر رہا ہوں اگر مجھے اس بات کی طرف کوئی ارادہ ہوتا کوئی ذہن ہوتا تو بہت پہلے میں بند کر چکا ہوتا لوگ کہتے تھے بہت لوگ آج بھی ڈسکریج کرتے ہیں ہر مہینے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ڈسکریجمنٹ آتی ہے پر ہمارا کام ہے کہ محنت کرتے رہیں اور یہی ایک ریزن ہے اس کو کنٹینیو رکھنے کا اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پہنچاتا رہے اب دیکھیں نا میں نے کچھ دس سال پہلے جو سیریز کے کچھ اپیسوڈز ریلیس کیے تھے آٹھ سال پہلے سات سال پہلے وہ لوگ آج دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو آج وہ مل رہے ہیں لوگوں کو آج اس کو فالو کر رہے ہیں سیرت النبی کے ان دروس کو آپ سن رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سیرت النبی کے باپ میں سے یہ انفرمیشن تو ہم تک کبھی پہنچی ہی نہیں تو خیر کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور یہ سبسکرائبرز کے اور ویوز کے چکر میں نہ پڑے یہ کانٹینٹ انٹرنیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا جس جس تک پہنچنا ہے پہنچ جائے گا آپ اپنی طرف سے جو محنت کر سکتے ہیں کرتے رہے دل برداشتہ نہ ہو اللہ سے مانگتے رہے لا تقنتم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو تو بس میں ایک چھوٹا سا آدمی کوئی نہیں جانتا ایک چھوٹے سے قضبے میں رہنے والا دنیا کی مختلف جگہوں پہ میں رہا ہوں آج کل کئی سال سے پندرہ سترہ سال سے بلکہ جہاں ہوں بڑھتے بڑھتے اب اس جگہ کی عبادی ایک لاکھ ہوئی ہے لیکن دین کا کام ہے کہیں سے بھی ہو کتنی چھوٹی جگہ سے بھی ہو بس لوگ ان تک بات اللہ کی پہنچ جائے ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پہ نینیانوے فیصد سے زیادہ غیر مسلم رہتے ہیں اور بارہ اللہ تعالی مدد کرے اللہ تعالی توفیق ادا فرمائے کہ یہ علم لوگ ان تک پہنچے یہی ایک مقصد ہے کہ وہ علم جو کتابوں میں بھرا پڑا ہے ایک زخیرہ ہے علم کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب ان زخائر کی طرف میں دیکھتا ہوں کوئی پانس سو سے بھی زائد کتب جو ہے میری دسترس میں ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس علم کو کیسے میں عوام تک پہنچاؤں اور یہی میری ایک کوشش ہے اس لئے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ دن میں اتنی ویڈیوز کیوں ریلیس کرتے ہیں میں کہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک بے سکونی رہتی ہے کہ اتنا علم ہے ایک زندگی ہے پتہ نہیں کب تک ہے اللہ بہتری کرے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے میری تو بس یہی کوشش ہے کہ علم عام کیا جائے ایک عام انسان تک علم کو پہنچایا جائے تاکہ زندگی سمرے دین اسلام سے محبت ہو انسان جڑے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات پاک سے جڑے قرآن سے جڑے اپنے رب سے جڑے اور ایک اچھا پکا مسلمان بن سکے جو روز مرہ معاملات ہیں جس میں علچ جاتا ہے اس میں سلچن پیدا ہو میں ایک عام آدمی ہوں ایک طالب علم آدمی ہوں آپ کا بھائی ہوں میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں لوگ تو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں مشایخ ہوتے ہیں میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں بس آپ کا دینی بھائی ہوں دین کی خدمت کر رہا ہوں جو میرے علم میں باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں جو علم میں نہیں ہوتی ان کو کھوج لگا کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اور جو نہیں مل پاتا وہ معذرت کرتا ہوں کہ میں طالب علم آدمی میرے پاس یہ علم نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس ہو تو آپ اس سے جا کر وہ علم لے لیں تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ میں کوئی حتمی تو ہوں نہیں علم میرا جو ہے وہ طالب علمانہ ہے غلطیاں سب سے ہوتی رہتی ہیں مجھ سے بھی ہوئی ہوں گی اور ہوتی رہتی ہوں گی اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو میسج ان تمام لوگوں کے لیے جو چینلز چلا رہے ہیں کہ دیکھیں دل براشتہ نہیں ہونا محنت کرتے رہو اور اللہ کے لیے کرو اور ایسا کام کرو کہ اس سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے کوئی اصلاح کا معاملہ ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں